اس ویڈیو میں بات کریں گے ماں کی سمپتی میں کس کا عدکار ہوتا ہے ماں کے بعد سمپتی کانون روپ سے کسے ملتی دیکھیں کئی لوگوں نے پرسنے کیا کیا ماں کی سمپتی جو ہے وہ ماں کے مرنے کے بعد پتا کو مل سکتی ہے کئی لوگوں کا یہ پرسنے تھا تو جو بھی یہ پرسنے جو ہے وہ آپ کے سارے ڈاؤٹ بدس ایکسن کے اس ویڈیو میں کلیر ہو جائیں گے اس سے پہلے میں آپ سے کہوں گا یہ پرپرٹی سے ریلیٹڈ جمی سے ریلیٹڈ کوئی بھی کانونی سلا چاہتے تو کالوی فور ایپ کے تھرو آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں اس ایپ کی لنک ویڈیو کی ڈسکرپسن میں دے رکھیے سب سے پہلے دیکھیں ماں کی سمپتی میں کس کا عدکار ہوتا ہے تو ماں کی سمپتی میں اگر دیکھا جائے تو پتر یا ابیواہد پتری یا تھرڈ جنڈر سنتان جو تھرڈ جنڈر سنتان ہے اس سے مطلب ہے ماں لی جی پتر اور پتری کے علاوہ تھرڈ جنڈر جو ہوتا ہے اسے بھی پتا یا ماتا کی سمپتی میں پور عدکار ہوتا ہے دوسرا جیسے ماں لیے سب سے مہتپور گسن یہی ہے کہ ماں کی مرتیوں کے بعد سمپتی کانونی روپ سے کس کا عدکار ہوتا ہے اور کانونی روپ سے وہ سمپتی کس کے نام آ جاتی ہے تو دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اتر پردیس راجہ سو سہتا کی دھارہ 110 جو ہے وہ استری بارت سے بھن نبھو دھارک کا اترادکار ہے یعنی کہ دھارہ 110 جو ہے وہ یہ تیہ کرتی ہے کہ جو ماں ہے جو ایک استری ہے اس کی مرتی ہو جاتی ہے تو اس کی سمپتی کا اترادکاری کون ہوگا تو سب سے پہلے نمبر پہ اگر دیکھا جائے تو ہوتا ہے پتر فسٹ برگ میں فسٹ کرم میں کون کون آتا ہے پتر یا ابیباہت پتری یا تھرڈ جنڈر سنتان ان تین لوگوں کو برابر سمپتی ملے گی ٹھیک ہے مالی جو پتر مر گیا ہے تو پتر کا پتر یا پتر کی ودوہ اس کو ملے گی ٹھیک ہے دوسرا جو مہتپورز جو پرسنیہ کئی لوگ کہتے ہیں کیا ماں کے مرنے کے بعد وہ سمپتی پتا کو جا سکتی ہے تو بالکل بھی نہیں جا سکتی ہے ٹھیک ہے دیکھیں پتا کو سمپتی تب جائے گی یا جو استری کی مرتی ہوئی ہے اس کے کوئی پتر نہیں ہے اس کے کوئی پتر کا پتر نہیں ہے اس کے کوئی ابیواہد پتری نہیں ہے اس کے کوئی تھرڈ جنڈر سنتان نہیں ہے تو ایسی استطیق میں اس مرتک جو بھی استری ہے اس کی سمپتی جو ہے اس کے پتی سے چلی جائے گی لیکن ایک مرتک محلہ کی سمپتی پتی کے نام کانون روپ سے تب ہی جائے گی جب اس کا کوئی پتر نہیں ہوگا کوئی ابیواہد پتری نہیں ہوگی کوئی تھرڈ جنڈر سنتان نہیں ہوگی تب ہی اس کی سمپتی اس کے پتی کو جاتی ہے مان لیجئے مرتیو سے پہلے ہی وہ سمپتی جو محلہ جو ہے وہ سمپتی یہ اپنے پتی کے نام رجسٹری کر دی جاتی ہے یا وسیعت کر کے جاتی ہے تو ایسی اسٹیٹی میں اس کے پتی کو وہ سمپتی چلی جاتی ہے۔ ید وہ وسیعت نروسیت ہی مر جاتی ہے وہ محلہ تو وہاں پہ اس کا کوئی پتر نہیں کوئی پتری نہیں کوئی تھرڈینڈر سنتان نہیں ہے تو ایسی اسٹیٹی میں وہ سمپتی اس کے پتی کو جا سکتی ہے انتھا پتی کو سمپتی نہیں ملتی ہے۔